تو دیکھئے دو ہزار کے نوٹ کو لے کر آر بی آئی نے آج ایک گائیڈ لائنز تو جاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن اور نوٹفیکیشن میں کہہ دیا ہے کہ تیس ستمبر تک اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کے پاس آپ کے گھروں میں جو آپ نے دو ہزار کے نوٹ رکھے ہیں اس کو اپنے بینکوں میں جا کے جمع کیجئے ورنہ تیس ستمبر کے بعد یہ جو آپ کے دو ہزار کے نوٹ آپ نے چھپا کے رکھے ہو چاہے آپ نے بچا کے رکھے ہو وہ اوید ہو جائیں گے اور اسی دو ہزار کے نوٹ کے وندی کو لے کر آج ہمارے ساتھ ہمارے تین سہیوگی جڑے ہوئے ہیں اور تینوں سے ہم پھر سے ایک بار اسی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے عمران میں آپ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگ بھی ہیں آپ ان سے ایک بار بات کرنے کی کوشش کیجئے حالانکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ابھی نوٹفیکیسن آر بی آئی نے جاری کیا تو جاہد سبات ہے انہیں کل جب صبح ہوگی اخواروں کے مادم سے اس پورے معاملے کی جانکاری ملے گی اور اس پورے معاملے کی جانکاری ملے گی اور سید عمران کا فون شاید کٹ گیا ہے میں اسی سوال پہ میں اپنے سیوگی سینباد سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سینباد جی یہ بتائیے کہ جسے عمران بھی بتا رہے تھے اور عام لوگوں سے بھی بات کر رہے تھے اور ہمارے سیوگی راجش جب بات کیے ایک بارہ ہمیں ککشا کے چاتر تو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ دو ہزار کے نوٹ سے برہستہ چار بڑھ رہا تھا شاید یہی کارن ہے کہ آج آر بی آئی نے باپس لے لیا لیکن یہ ایک پہلو ہے اب سرکار ہے ڈیسیجن لے لیا لیکن یہ بتائی کہ اس کا راجنیتی کب پر ادرشت کیا ہوگا کیونکہ جب نوٹ وندی کی گئی تھی تو بہت ہنگاما ہوا تھا اس دیش میں بقاعدہ سپریم کورٹ تک بھی اس معاملے کو لے کر گیا تھا لیکن آج بند کیا گیا اب کل سے سیاست بھی شروع ہوگی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں راجنیتی درشتی کون سے بتائیں دیکھیں سرکار کے آلوشنہ ہوگی کیونکہ دو ہزار کا جو نوٹ ہے دو ہزار کا نوٹ جو ہے وہ جب سے آیا تھا تب سے دو ہزار سولہ کو جب سے پرینٹ ہونا شروع ہوا تھا اس کی آلوشنہ ہو رہی تھی اور اس کا جواب سرکار کے پاس نہیں تھا کہ آخر کیا لوجک تھا ہزار کا نوٹ آپ نے بند کیا تھا تو ہزار کا لاتے ابھی آپ سن رہے تھے ایک جو ہماری جو سہیوگی عمران ایک جنتہ سے بات کر رہے تھے وہوں نے کتنی مارکیبول بات کہی کہ آپ بند کر دیجئے پانسو کا بھی نوٹ بند کر دیجئے کیونکہ آج تو پان سے لے کر کے رسوئی گیس سے لے کر کوئی بھی اسٹیشنری کا سامان ہے لوگ خرید رہے ہیں یو پی آئی کے مادہم سے گوگل پے کے مادہم سے پی ٹی ایم کے مادہم سے اور سو روپے کا نوٹ آپ الگ سے بڑی تعداد میں شاپ دیجئے یہ پانسو کا نوٹ دیکھئے ایک بات آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ آپ نے ابھی حال فلحال میں جتنی ایڈی کی ریکاوری دیکھی ہے جتنی بھی ریکاوری دیکھی ہے اس میں اگر آپ غور کریں ان تصویروں پر تو جو نوٹ کا زخیرہ پکڑا گیا ہے وہ صرف اس میں ادھیکان آپ کو ملے گا پانچ سو کا نوٹ اس کے بعد اس کا جو لیئر ملے گا ایک دو لیئر دو ہزار کا نوٹ بھی اس میں تھا سو کا نوٹ کہیں نہیں ملے گا دو سو کا نوٹ بھی بہت ریئرلی کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جکھیرہ بنانے کے لیے نوٹ کو چھپا کے رکھنے کے لیے کالا بازاری اور رشوت سے جمع پیسے کو ایک جگہ انڈرگراؤنڈ کرنے کے لیے سب سے آدرش ہے بڑے نوٹ اور دو ہزار کا نوٹ چھاپ کر کے سرکار نے اس میں اور آسانی پیدا کر دی تھی اور ایک طرح سے اسی لیے سرکار کی آلوچنا ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا کیا نوٹ بندی کر دی کیونکہ نوٹ بدلیں گے تو ظاہر ہے پرانے جو جالی نوٹ ہیں وہ چلن سے باہر ہو جائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہوا کیا 99.6% جو نوٹ تھے وہ واپس چلے گیا سرکار کے پاس واپس چلے گیا مطلب کیا کہنے کا مطلب یہ کہ چار پرسنٹ ہی جالی نوٹ تھے دیش میں کہا گیا تھا کہ نقسلی سنگٹھنوں کے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہو سکتا ہے آتنکی سنگٹھنوں کے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہے اور اس کو چینج وہ کرا نہیں سکیں گے لہذا ان کی کمر ٹھوٹ جائے گی بہت سرکار کے لوجک بلکل غلط نہیں تھا ایسا تو ہوتا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ جالی نوٹ بڑے پیمانے پر سرکولیشن میں آ گئے ہیں اور اب ہو سکتا ہے کہ دو ہزار کے نوٹ بھی سرکار کو سوچنا ملی ہو کہ دو ہزار کے نوٹ بھی کسی نے چھاپے ہوں گے دیکھئے اس کو چھاپنا تو آسان ہے نا کیونکہ اگر کوئی پونجی لگاتا ہے تو وہ اگر سو روپے کی نوٹ کو چھاپے گا اس میں ریسک بھی ہے سیدھے سیدھے اگر دو ہزار کا نوٹ چھاپ لے گا تو اس سے بہت زیادہ منافع کما سکتا ہے پانسو کا نوٹ بھی بہت لوگ چھاپتے ہیں بہت سارے نوٹ ہم کو بھی ملے ہیں جالی دیکھا ہے میں نے کچھ فرق نہیں ہے لیکن یہ سوال ہے کہ سرکار اس بات کو سمجھ رہی تھی جاہر سوال دو سال پہلے ہی کندری منتری انوراک تھاکور نے بقاعدہ سنسد میں یہ کہا تھا کہ اب جو دو ہزار کے نوٹ ہیں وہ اب چھفائی نہیں ہو رہے ہیں سرکار بھی اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے جو لوگ اس کو جکھیرہ بنا رہے تھے جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے تو سرکار اس چیز سے باقی تھے لیکن پھر بھی اگر دو سال پہلے سرکار کو پتا تھے ان ساری چیزوں کو جیسے کہ انوراک تھاک انہیں بیان دیا تھا تو پھر بھی دو سال وقت انہوں نے اس فیصلے کو پلٹنے میں لگا دیا آپ کو میں روکنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جو عمران ہے عمران کے پیچھے میں کافی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں عمران جیسا کہ ہمارے صحیحوں کی سہنواز بتا رہے تھے کہ برسٹ چار لگاتار دیکھنے کو مل رہا تھا جہاں پہ بھی ای ڈی سی بی آئی جب کاربائی کر رہی تھی تو وہاں پہ پانسو اور دو ہزار کے ہی نوٹ اکثر دیکھے جاتے تھے چھوٹے نوٹ تو کمادش نہیں کے برابر ہی ہوتے تھے میں آپ سے جاتا ہوں کہ جو آپ کے پاس آس پاس کے لوگ ہیں آپ ان سے ایک بار بات کیجئے کیونکہ انہوں نے نوٹ بندی جب ہوا تھا تو اس سمائے پولس کے ڈنڈے کا بھی درد جھیلا تھا لائن میں لگنے کا بھی درد جھیلا تھا اور اب حالانکہ اس بار رہت دی گئی ہے پانچ مہینے کا وقت ہے تو جاہر سے بات ہے اور دو ہزار کے نوٹ لمبے سمجھ سے ہم نے بھی نہیں دیکھا ساعدہ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا تو جاہر سے بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے بھی یہ دور ہوگا اور ہوگا بھی تو بہت چھوٹے مہتراؤں میں ہوگا تو آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کیجئے کہ ان کی رائے کیا ہے اس پر جو ہے ایک طرح کا ہے تو چھپائی بند کر دیا گیا لیکن اس کے بعد لوگوں کے پاس کچھ مہنے باقی ہیں دو ہزار نوٹ اپنے بینکوں میں جمع کرنے کے لیے ہم پریاز کریں گے کچھ لوگوں سے بات کرنے کے لیے دو ہزار کے جو نوٹ ہیں وہ ایک نئی چھپائی ہوگی نہیں تیس ستمبر تک بینکوں میں جمع کرنا ہوگا اس سارے چیزوں کو آپ کی نظر میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں یہ اچھا سٹیپ ہے اس سے کرپشن وغیرہ کم ہوگا ابھی جہاں بھی نوٹ پکڑاتا وہ اچھا ہزار کم ہوگی ہے اس کو بند کرنے اچھا نہیں د CNN ہے لیکن یہ بھی سوچنا چاییے کہ اس کو انٹریڈیوز کیوں کیا گیا تھا اسے تو کرپشن پہلے ہی بڑھتا اس کو انٹریڈیوز کرنے والے سے پوچھنا چایئے ہی ہے کہ آپ انٹریڈیوز اس کو کجھ kommtz کیا ہے کہ ہزار اور پانکہ کم ہوگا شکل رہے تھے اس سے کرپشن ہو رہا تھا تو ہزار کے نوٹ کو بند کر کے پھر دوبارہ دو ہزار کو اگر آپ پانچ سو ہزار کا نوٹ اگر آپ بند کر رہے ہیں تو پھر دو ہزار کے نوٹ جو ہے وہ مارکٹ میں کیوں لائے گیا آپ کے پاس لارچ بار دو ہزار کا نوٹ کب آیا ہے آپ لوگوں پاس آتے ہیں کیا دو ہزار بند کر رہا ہے کہ یہاں پہ نہیں آیا ہے اب یہ آٹھ دن ہوا ہے اس دکان کو کھلے ہوئے ہیں ابھی تک تو نہیں آیا میرے پاس دو ہزار کا نوٹ ہزار کا نوٹ جو ہیں وہ چھپائی نہیں ہو رہے ہیں 20 ستمبر تک واپس کرنے ہوں گے آپ کو بینکوں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دکاندار ہیں آپ دکان چلاتے ہیں اچھا ہوا ہے ہم لوگ کو چھوٹے موٹے دکاندار ہیں اور دو ہزار کا نوٹ آنے سے اتنا ہم لوگ کو دکت ہو جاتا بھیا چینجی گھومتے رہو پیٹی ایم کر رہا ہے تو پیٹی ایم بھی نہیں ہو پاتا پھر دوڑتے رہو پیسے کے لیے دکت بہت ہوتا ہے بھیا یہ ہٹ جانے سے بہت ہی اچھا ہو جائے گا چھوٹا نوٹ چلے تو بہت ہی ہم لوگ کو راہت سو پچاس کے نوٹ رہے تو بہت اچھا ہے یہ پانچ سو بھی بند ہونا چاہیے بہت اس کے چلتے کرپسن بہت زیادہ ہو رہا ہے نوٹ کے لیے دیکھیں تپک یہ دکندار ہے یہ آ لیکن ان کی نہیں نہیں بہوسائے ہیں ہم امید کرتے ہیں ان کی بہوسائے اور بھی بڑھے لیکن ان کے پاس ابھی تک دوہزر کے نوٹ نہیں آئے ہیں ان کے پاس کوئی بھی ویکتی جو ہے وہ دوہزر کا نوٹ لے کر کہ آپ نہیں آ رہا کیونکہ ڈیجیٹیل کو ہم جب پرموٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ کو جب ہم پرموٹ کر رہے ہیں تو کہیں نے کہیں لوگوں میں یہ باتیں یہ جانکاری ہیں ہے کہ اگر ان کے پاکٹ میں 2000 نوٹ ہے تو اس کو چینج کی بھی دکت ہو رہی تھی دکندار نوٹ کو لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ ان کو چینج کون دے گا جو 150 خرچے کر رہے ہیں ان کے پاس 19 روپے 18 روپے واپس کرنے پڑے گا وہ چینج کی روپے ہوں گے تو کہیں کہ دکندار کے لیے بھی یہ رہات کی بات ہے ان کے انسار بھی جس طرح کہ یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے سہی ہے لیکن نوٹ بندک کے وقت سے لے کر کے اب تک بات کریں 2016 سے لے کر کے اب تک 2023 میں تو سوال اکثر یہ اٹھتے آئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے کہ لوگ جو سوال اٹھاتے تھے کہ 2000 کے نوٹ آخر کیوں مارکٹ میں لانے کی ضرورت پڑے جب آپ پانچوار ہزار کی نوٹ جو بند کر رہے ہیں کرپسن کی نام پر بلیک مانی کے نام پر لیکن آپ فوراں 2000 کے نوٹ کو مارکٹ میں لائے گیا تو ایک طرح سے کہہ تو لوگوں کے بھی یہ سوال اب بھی جہن میں جندہ ہیں اور لوگ سوال پوچھ بھی رہے ہیں کہ آخر کیوں جرورت پڑی تھی سرکار نے آج یوٹن لینے کی جو کار کیا ہے آر بی آئے نے جو 2000 نوٹ کی چھپائے کے بند کرنے 38 ستمبر تک بینکوں میں اس نوٹ کو جمع کرنے کے لیے جو فرمان جاری کیے گیا ہے اس کا اثر جو ہے وہ بےوسائیوں سے لے کر کے عام لوگوں کے جیبن میں بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ماترے میں ہر ایک پریوار کے پاس یہ نوٹ موجود رہتے ہیں ہوں گے بھی تو یہ سارے چیزوں کو دیکھنا ہوں لیکن سب سے زیادہ پرہار ان کو ہوگا جن لوگوں نے بڑے ماترے میں بڑی سنکھیا میں 2000 نوٹ کو بلیک مانی کی روپ میں حوالہ کے جریعے کھپانے کی کوشش کی یا پھر دوسرے مادیم سے اس نوٹ کو دوسرے تک کہیں دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی سٹیپ مانی جا رہی ہے اس کا اثر جو ہے آنے والے دنوں میں جو راجنیتک پرتکریہ سے لے کر کے سرکوں پر یہ اس کا اثر جو ہے وہ جرور دیکھنے کی نہیں ملے گا آپ کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں کیونکہ اب اس پر وی جے پی کا بھی بڑا بیان آیا ہے ہم اپنے درسکوں کو پہلے سنوا دے کہ وی جے پی نے کیا کچھ کہا ہے جس میں دو ہزار کے کرنسی نوٹ کو سرکولیشن سے ویڈراؤ کرنے کا نیرنے لیا گیا ہے اور ابھی اس سے عام آدمی کو بلکل بھی پانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جو بھی دو ہزار کا نوٹ ہے اس کی لیگل ٹینڈر جاری رہے گی یعنی اس کی کانونی ویدتہ بلکل بنی رہے گی تو آپ بلکل پریشان نہیں ہو ہاں یہ پریشانی ان لوگوں کو ضرور ہوتی جنہوں نے بڑے پیمانے پر دو ہزار کے نوٹ کے ذریعے بلیک منی کو ارجٹ کر کے چھپا کے رکھا ہے اور ہماری سرکار کا بھی کرپشن کے پرتیز زیرو ٹولرینس ہے تو ہم اس نیرنے کو اس سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں بہترحال عام لوگوں سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا دو ہزار کے نوٹ کی زیادتہ برقرار ہے تو دیکھئے بی جے پی کا بیان آ گیا ہے بی جے پی کے فروقتہ کا کہنا ہے کہ یہ جو سرکار ہے وہ کرپشن کو لے کر زیرو ٹولرینس نیتی پر کام کرتی ہے اور ہم کسی بھی روپ میں ہمارے جو دیش کے پردھان منتری ہے نرندر موڈی وہ کسی بھی روپ میں برہست اچار کو شویکار نہیں کرتے ہم اسی بی جے پی کے بیان پر ہم اپنے سیوگی شہنباد جی سے ان کے ایک چھوٹے سا سوال پر ہم جواب چاہتے ہیں کہ شہنباد جی بی جے پی کے فروقتہ جب نوٹ بندی کی گئی تھی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے دیش سے جوڑ دیا تھا اس کو برہست اچار ختم ہوگا تنگباد ختم ہوگا آج وہی بی جے پی اب دوسری دھرہ میں لے کے آگئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس سے اب دیش کا فائدہ ہوگا اور جو برہست اچار بڑھے جو کالا دھن بڑا تھا اس پہ اب لگام لگے گا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں موبائل سکرین پہ کچھ ایک فوٹو ہے پتہ نہیں نظر نہیں آرہا ہے لیکن ہاں اگر نظر آرہا ہے تو دیکھیں بریف کیس میں پورا نوٹ بھرا ہوئے دو ہزار کا ہے اس طرح کی بہت ساری تصویریں ہیں پھر ایک تصویر اور میں دیکھا رہا ہوں یہ بھی اگر دیکھ رہی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ذکھی رہا ہے جو ہی حال فیل حال پکڑا گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو اس کی پریشانی ہو سکتی ہے رہا سوال راجنیتک بیان کا اور سمرتھن کرنے کا تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ بالکل سوہبھاوک بات ہے کہ سرکار کے نیرنے کے ان کے پارٹی کے پروکتہ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس کا بچاؤ کریں لیکن ابھی ایک اٹھارہ انیس سال کے لڑکے کا بیان آپ سن رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ آخر یہ دو ہزار کا نوٹ ہزار کا نوٹ بند کیا آپ نے دو ہزار کا لانے کی کیا ضرورت تھی یہ اس وقت کا سب سے بڑا سوال تھا کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے اگر آپ جالی نوٹ چھاپنے والوں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ آئیے ہمارے دیش میں جالی نوٹ چھاپیے تو آپ پانچ ہزار کا نوٹ بنائی ہے اس میں کیا جاتا ہے آپ پانچ ہزار دس ہزار کا کرنسی چھاپ دیجئے بنا دیجئے سوال میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہتا ہوں کی بی جے پی کے بعد اب کانگریس کا بھی بیان آگے ہم درشکوں کو سنوا دے کی کانگریس کا بیسا دو ہزار کے نوٹ بندی پر کیا کچھ کہنا ہے ڈو ہزار کے نوٹ تو آر و آئی نے بند کر دی ہیں ستمبر تک لوگوں کو اب ڈو ہزار کے نوٹ تو آر و آئی نے بند کر دی ہیں ستمبر تک لوگوں وینکوں میں جمع کرنا ہے اس پر اب سیاست بھی جاری ہو رہے گی سیاست بھی خوب ہوگی چاہے بی جے پی کے طرف سے جس طرح کا بیان آیا ہے چاہے کانگریس کے طرف سے جس طریقے سے پلٹ بار آیا ہے اس پر ہماری چرچہ جاری رہے گی ہمارے ساتھ جو تینوں صحیح یوگی جھوڑے ہوئے تھے شہنباز عمران اور راجیش ان سب ہی کا اس پورے معاملے کو لے کر وستار سے ہمارے درشکوں کو جانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ